موسیقی روز بروز بدلتے جگرافیائی سیاسی منظرناموں کے اس دور میں ٹیکنالوجی اور فوجی طاقت کے انتزاج کا عالمی سیاست سلامتی اور جیو پالیٹکس کو تشکیل دینے میں کردار انتہائی اہم ہو چکا ہے کسی ملک کی مضبوط فوج اس کے دفعہ کا باعث تو بنتی ہی ہے لیکن جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہتھیار بین القوامی سطح پر اس کی بہتر پروجیکشن کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے اس پس منظر میں جہاں ڈیفنس ٹیکنالوجی میں پیشرفت کی وجہ سے عالمی سیاسی منظرنامے میں تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں ترکی ایک مضبوط ڈرون سوپر پاور کے طور پر دنیا میں ابر کر سامنے آ رہا ہے یوکرین پر روس کے حملے کے ابتدائی دنوں میں ترک ساختہ بیر ایکٹر ٹی بی ٹو ٹرون یوکرین کے لیے جنگ میں غیر متوقع ہیرو کے طور پر ابر کر سامنے آیا تھا روس کا خیال تھا کہ اس کے ٹینک بغیر کسی رکاوٹ کے یوکرین کو فتح کر لیں گے لیکن اس سفر کے دوران یہ ٹینک کیچڑ میں دھنس گئے جہاں یوکرین نے انہیں بغیر پائلٹ کے انہی ٹی بی ٹو ٹرونز کے ذریعے نشانہ بنایا جو انہوں نے دو ہزار انیس میں ترکی سے خریدے تھے دو ہزار اٹھارہ سے پہلے تک تو امریکہ، اسرائیل اور چین ہی اس ٹیکنالوجی میں سب سے آگے سمجھے جاتے تھے تاہم دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار بائیس کے عداد و شمار کے مطابق ترکی نے دنیا کے مختلف ممالک کو اس عرصے میں سب سے زیادہ ٹرونز فرخت کیے ہیں تو دوستو ترکی کیسے ٹرون ٹیکنالوجی میں اچانک سب سے آگے نکل گیا یہ ٹرون ٹیکنالوجی ترکی اور باقی دنیا کے لیے کیوں اتنی اہم ہے اور ترکی اس ٹیکنالوجی کے ساتھ عالمی سیاست اور جیو پلیٹکس پر کیسے اثر انداز ہو رہا ہے آئیے جانتے ہیں انمینڈ ایریل وہیکلز یعنی یو اے ویز ایسے ہوائی جہاز ہوتے ہیں جو پائلٹ کے بغیر یا تو خودکار طریقے سے اڑتے ہیں جنہیں ٹرون کہا جاتا ہے یا انہیں ریموٹ کنٹرول کے ذریعے چلایا جاتا ہے جنہیں آر پی ویز یعنی ریموٹلی پائلٹڈ وہیکلز کہا جاتا ہے ڈرون کا پہلا تجربہ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ میں کیا گیا برطانیہ کا ایریل ٹارگٹ ایک چھوٹا ریڈیو کنٹرول جہاز تھا جسے مارچ 1917 میں پہلی بار ٹیسٹ کیا گیا تھا اسی طرح کیٹرنگ بگ نام سے مشہور امریکی ہوائی تارپیڈو نے پہلی بار اکتوبر 1918 میں اڑان بھری تھی اگرچہ دونوں نے فلائٹ ٹیسٹ کامیابی سے مکمل کیے تھے لیکن اس جنگ کے دوران دونوں میں سے کوئی بھی جنگ میں استعمال نہیں کیا گیا تھا اسی طرح دوسری جنگ عظیم سے قبل برطانیہ نے تربیتی مقاصد کے لیے ریڈیو سکنل سے چلنے والے متعدد چھوٹے تیاریں تیار کیے تھے جن میں سے کوئن بی نامی ایک مارڈل زیادہ مشہور ہوا تھا کیونکہ ڈرون کا استلاحی مطلب بھی مکھی کی آواز یا ایک خاص ٹون کی مسلسل آواز ہے اس لیے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ڈرون کی استلاح کوئن بی کے بعد ہی پہلی بار استعمال کرنا شروع کی گئی تھی ایسے ہی مختلف ریڈیو کنٹرول ڈرون امریکہ میں بھی بنائے گئے تھے اور ٹارگٹ پریکٹس اور ٹریننگ کے لیے ان کو استعمال کیا گیا تھا ڈرونز کو بقیدہ طور پر کسی جنگ میں بڑے بیمانے پر پہلی بار امریکہ نے ویتنام وار میں استعمال کیا ویتنام جنگ کے بعد برطانیہ اور امریکہ کے علاوہ دیگر ممالک نے بھی بغیر پائلٹ کے فضائی ٹکنالوجی کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی اور چین اور اسرائیل نے بھی بہترین ڈرونز تیار کیے آج ڈرونز کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے جن میں موسم کی صورتحال کو جاننا سامان کی ڈیلیوری قدرتی آفات کے بعد سرچ اور ریسکیو آپریشنز میں مدد فلم بندی اور فوٹوگرافی وغیرہ شامل ہیں لیکن ان کا سب سے مشہور اور متنازع استعمال جاسوسی نگرانی اور ٹارگیٹڈ حملوں کی صورت میں ہے نائن علاوہ کے بعد سے خاص طور پر امریکہ نے ٹرون کے استعمال میں نمائع طور پر اضافہ کیا ہے اور انہیں زیارہ تر ان علاقوں اور خطوں میں نگرانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جہاں فوجی محفوظ طریقے سے خود نہیں جا سکتے اس کے علاوہ جدید ترین ڈرونز ہتھیاروں سے بھی لیس ہوتے ہیں جسے کسی بھی ٹارگیٹڈ اپریشن کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے انیس سو چھانوے میں ترکی نے اپنا پہلا غیر مسئلہ امریکی ڈرون خریدا ترکی اس وقت قرد اسکریت پسند الہتگی پسند تحریک پی کے کے ساتھ جنگ لیڈ رہا تھا جو ملک کے جنوب مشرق میں پہاڑی علاقوں میں دس سال سے زیادہ عرصے سے چھپے ہوئے تھے چونکہ ان علاقوں میں باقیوں کا سراغ لگانا مشکل تھا اس لیے ترک حکومت نے سوچا کہ ڈرون سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے ڈرون پی کے کے جنگ جوؤں کے درست مقامات کی نشاندہی کرنے کے لیے گھنٹوں فضاء میں مڈلاتے رہتے جگہ کی نشاندہی کے بعد ایک لڑاک کا تیارہ حملہ کرنے کے لیے پھیج دیا جاتا لیکن جہاز کو اس جگہ تک پہنچنے میں تقریباً بیس منٹ کا عرصہ درکار ہوتا تھا اس دوران حدف بعض اوقات غائب بھی ہو چکا ہوتا تھا آگے چل کر دوہزار چھے میں ترکی نے دس غیر مسئلہ اسرائیلی ٹرونز کا آٹر دیا لیکن اسرائیل نے یہ درونز پانچ سال بعد ڈلیور کیے اور وہ مطلوبہ نتائج بھی حاصل نہ کر سکے مزید یہ کہ ان کو اپریٹ اسرائیلی اہلکار خود کرتے تھے اور ترک حکام کو شبہ تھا کہ شاید لی گئی تصاویر اسرائیلی انٹیلیجنس سرویس کو بھی بھیجی جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ترکی مسئلہ امریکی درون خریدنے کی کوشش بھی کر رہا تھا جو فوری طور پر حملہ بھی کر سکے لیکن عرب اسرائیل جنگوں کے بعد یہ خدشہ تھا کہ ترکی یہ ٹرونز اسرائیل کے خلاف بھی استعمال کر سکتا ہے لہٰذا امریکن کانگرس نے دوہزار دس اور بارہ میں ترکی کو حملہ وڈرونز کی فروخت کی منظوری دینے سے انکار کر دیا تھا اس ساری صورتحال میں اب ترکی کے پاس صرف ایک ہی آپشن تھا اور وہ یہ کہ اپنے دفاع کے لیے خود ٹرونز ڈیویلپ کریں ترکیش ایرو سپیس انڈسٹری ٹی اے آئی کو امریکن کمپنی جرنل ڈائنامکس نے ایف سکسٹین لڑاکہ تیاروں کی تیاری کا لائسنس پہلے ہی دے رکھا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے پاس حملہ آور ٹرون بنانے کے لیے انتہائی جدید اور مفید ٹکنالوجی پہلے ہی موجود تھی اس کے علاوہ ترکی کی ایک پرائیوٹ کمپنی بیکار نے ٹرونز کی تیاری میں ایک اہم کردار ادا کیا ویسے تو یہ کمپنی 1986 میں قائم کی گئی تھی لیکن 2007 میں سیلک بیر آکٹر نامی ایک انجینئر اس کمپنی کے چیف ٹیکنیکل آفیسر بنے جنہوں نے امریکہ کے مایاناز میسچوستس انسٹیٹوٹ آف ٹکنالوجی یعنی ایم آئی ٹی سے الیکٹریکل انجینئر کی تعلیم حاصل کر رکھی تھی بیر آکٹر سن 2007 میں اٹھائی سال کی عمر میں ترکی واپس آئے تھے تاکہ وہ ٹرون کے بارے میں جو کچھ بھی جانتے ہیں اسے اپنے ملک کی خدمت کے لیے استعمال کر سکیں 2009 میں ترکی نے ٹرون کے ایک پروٹو ٹائپ مارڈل کا کامیاب تجربہ کیا جسے بیر آکٹر ٹی بی ون کا نام دیا گیا اس کے بعد بیکار کمپنی نے ترک فواج کے لیے ایک اور مسئلہ ٹرون بیر آکٹر ٹی بی ٹو کو تیار کرنے کا آغاز کر دیا اگست 2014 میں ٹی بی ٹو نے پہلی کامیاب اڑان بھری جبکہ دسمبر 2015 تک اس کے ڈیزائن میں مزید امپروومنٹس لائی گئیں اس کے بعد اس ٹرون کے ذریعے ایک پرسیجن گائیڈڈ میزائل نے تقریباً پانچ ہزار میٹر کی بلندی سے آٹھ کلومیٹر دور موجود اپنے حدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا تھا ڈرونز کی تیاری کے فوراً بعد ہی ترکی نے ان کو اپنے اصل مقصد یعنی انٹیلیجنس اکٹھی کرنا سرولینس کرنا اور پی کے کے جنگ جوہوں کے خلاف ٹارگیٹڈ حملہ کرنے کے لیے استعمال میں لانا شروع کر دیا انہیں جروب مشرقی ترکی اور شمالی عراق کے ساتھ ترکی کے سرحدی علاقوں میں استعمال کیا گیا اس کے علاوہ انہیں شام کی سرحد پر بھی استعمال کیا گیا جہاں شامی کردوں نے بڑے علاقے کو کنٹرول کر رکھا تھا بھاگیوں پر حملہ کرنے اور حکومت کی ریٹ قائم کرنے کے حوالے سے یہ ٹرونز توقع سے بھی زیادہ کارامت ثابت ہوئے امریکہ اور اسرائیل کے برعکس ترکی نہ صرف بھاگیوں کے خلاف بلکہ دوسرے ممالک کی فواج کے خلاف جنگ میں بھی ٹرونز استعمال کرتا رہا ہے اس حوالے سے مختلف جنگوں میں ترکی کی سٹیٹیجی یہ رہی کہ وہ الیکٹرانک وارفیر کے ساتھ مل کر ٹرونز کو استعمال کرتا تھا یعنی سب سے پہلے دشمن کے تیارہ شکن اور مواصلاتی اپریشنز کو جیم کیا جاتا تاکہ ٹرونز بلا روکٹو کھملہ کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ دیگر فوجی یونٹس جیسے توپ خانہ اور فضائیہ کو بھی ٹرونز کی مدد اور بیک اپ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا یہ ٹرونز جنگوں میں کتنا موثر ثابت ہوئے اس کا اندازہ پہلی بار فروری دوہزار بیس میں ہوا شامی فوج روس کی فضائی مدد سے شامی صوبے عدلب میں باقیوں کے زیرے کنٹرول آخری ٹھکانے پر فیصلہ کن حملہ کرنا چاہتی تھی تو ترک ڈرونز خصوصاً ٹی بی ٹو نے بے رحمی سے ان پر حملہ کیا اگلے چند دنوں میں ان ڈرونز کی وجہ سے شامی فورسز کو انتہائی بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا مزید برا ان ڈرونز کو باغی گروپز کے خلاف بھی استعمال کیا گیا جو ترک فواج کے ساتھ مسئلہ جدوجہد کر رہے تھے یا ترکی کے زیرے کنٹرول علاقوں میں حکومتی ریٹ کو چیلنج کر رہے تھے جون دوہزار بیس میں ترکی کے ڈرونز نے لیبیا میں ایک اور فتح سمیٹی لیبیا کی نیشنل آرمی کے جنرل خلیفہ خفتر لیبیا کے دارالحکومت ترابلس کا ایک سال سے محاصرہ کیا ہوئے تھے اور اب اس پر قبضہ کرنے کے لیے تیار تھے ترابلس پر اس وقت فیصل سراج کی حکومت تھی جو بین القوامی طور پر تسلیم شدہ تھی اور اسے گورمنٹ آف نیشنل اکارڈ یعنی جین نے کہا جاتا تھا کیونکہ ترک حکومت لیبیا میں موجود فیصل سراج کی حکومت کو سپورٹ کرتی تھی اس لیے اس موقع پر ترک ٹرونز سراج کی مدد کے لیے آئے اور ہفتر کی افواج کو ایک ہفتے کے اندر اندر پیچھے اٹھنے پر مجبور کر دیا اسی طرح سبتمبر دوہزار بیس میں ترک ٹرونز نے نکورنو کاراباہ کے علاقے میں جو انیس سو اکانوے سے آرمینیا اور آزربائی جان کے درمیان تنازع کا نکتہ بنا ہوا تھا اہم کردار ادا کیا آزربائی جان نے ان ٹرونز کی مدد سے سٹیٹیجک سرولنس ٹارگٹڈ اپریشنز اور دشمن کے مواصلات اور سپلائی لائنز کو نشانہ بنایا جنگی سازو زمان سے لیس ان ڈرونز نے آرمینیای فضائی دفاعی نظام اور مضبوط پوزیشنز کو بے اثر کر کے رکھ دیا جس کی وجہ سے آزربائی جان کی فضائی برطری میں اضافہ ہوا ڈرونز کی مسلسل مجودگی کے نفسیاتی اثرات نے آرمینیا کے حوصلوں کو مزید کمزور کر دیا چھے ہفتوں کی شدید لڑائی کے بعد آرمینیا کے صدر نکول پیشیان نے نومبر کے وائل میں ایک اہم معاہدے پر تسخت کیے اس معاہدے کے نتیجے میں اہم علاقائی تبدیلیاں رونما ہوئیں آزربائی جان نے نکورنو کاراباہ کے علاقے کے بڑے حصوں اور آس پاس کے علاقوں پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا جو دہائیوں سے آرمینی افواج کے سیرے قبضہ چلے آ رہے تھے دوستو ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ کس طرح ترکی نے اپنے ملک میں ڈرونز کی تیاری کا آغاز کیا اور کیسے انہوں نے کامیابی سے اس کو استعمال بھی کیا لیکن سوال یہاں پہ یہ اہم ہے کہ ترک ڈرونز میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ آج عالمی مارکٹ میں امریکہ، اسرائیل اور چین کے مقابلے بھی ان کی مانگ زیادہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ کو جدید لڑاکہ ڈرونز کا بانی سمجھا جاتا ہے اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ان کے ٹرونز آج بھی سپیریئر ہیں لیکن ایک طرف تو امریکی ٹرونز انتہائی مہنگے ہیں اور دوسری طرف امریکہ کی ایکسپورٹ رسٹکشن پالیسی بھی سخت ہیں اس لیے امریکہ صرف چند منتخب ممالک کو ہی ٹرونز فروخت کرتا ہے اسی طرح جب انیس سو اسی کی دہائی میں اسرائیل نے اس ٹیکنالوجی میں قدم رکھا تو ٹرونز کی تیاری میں خاطرخواہ کامیابی حاصل کی یا پے لوڑ لے جانے کی صلاحیت نسبتاً کم ہے اسی طرح اسرائیل کے بہت سے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات بھی نہیں اس لیے ان کے بنائے ہوئے ڈرونز بھی مخصوص ممالک ہی خرید رہے ہیں سن دو ہزار میں چین کی اس ٹیکنالوجی میں انٹری کے بعد چین نے ان ممالک کو ڈرونز فروخت کرنا شروع کر دیئے جو امریکہ اور اسرائیل سے ڈرونز نہیں خرید پا رہے تھے دو ہزار سے دو ہزار سترہ کے دوران چین نے بڑی تعداد میں سیول اور جنگی مقاصد کے لیے بنائے جانے والے ڈرونز فروخت کیے لیکن دو ہزار سترہ میں ترکی کی اس مارکٹ منٹری کے بعد اگلے پانچ سالوں میں وہ دنیا کا ایک بڑا ڈرون ایکسپورٹر بن کر اُبرا ترکیش ڈرونز رفتار میں تیز ہیں دور تک اپنے حدف کو نشانہ بنا سکتے ہیں اور ان کی پیلوڈ لے جانے کی صلاحیت بھی زیادہ ہے اس کے علاوہ ترکی کیونکہ ایشیا اور یورپ دونوں برعازموں میں پھیلا ہوا ہے اس لیے اپنے منفرد محلے وقوع کے باعث بہت سے ممالک کے ساتھ اس کے تعلقات بھی خاص ہیں مزید یہ کہ ترکی نیٹو کا ممبر بھی ہے جس کی وجہ سے بہت سے ممالک بغیر ہچ کچا ہٹ کے ترکی کے ساتھ دفاعی معاہدے کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں ترکی کے ڈرونز کی عالمی مارکٹ میں شہرت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ڈرونز پچھلے پانچ سالوں میں متدد جنگوں میں کامیابی سے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکے ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو اوپر بتایا یہ امریکی یا ازرائیلی ڈرونز سے سستے ہیں اس کے علاوہ درامدی پابندیوں کے تابع بھی نہیں ترکیش ڈرونز کے زیادہ سے زیادہ پارس مقامی طور پر ہی تیار کیا جاتے ہیں اس لیے ترکی ان غیر ملکی کمپنیز پر ڈیپینڈنٹ بھی نہیں جن پر ڈرونز میں استعمال ہونے والے پارس پرامد کرنے پر پابندی آئند کی جا سکتی ہیں تاہم کچھ مخصوص قسم کے سینسرز اور پارس کے حوالے سے ترکی ابھی بھی کچھ دوسرے ممالک پر انحصار کرتا ہے جس کی وجہ سے مستقبل میں اسے شاید کچھ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے دوستو ڈرونز اب ترک قوم کے لیے کی ایک مشہور شخصیت اور قومی ہیرو بن چکے ہیں مئیہ دوہزار سولہ میں ترک صدر طیب اردگان کی سب سے چھوٹی بیٹی کے ساتھ ان کی شاتی بھی ہو چکی ہے ترکی کا ڈرونز سوپر باور بننے کا سفر اس بات کی ایک مثال ہے کہ کس طرح عظم لگن محنت اور تدبیر سے کوئی بھی قوم عالمی سیاسی منظر نہ میں اور جیو پالٹکس میں اپنا مقام پیدا کر سکتی ہے دوستو یہاں یہ ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ اب پاکستان نے بھی گزشتہ سالوں میں ڈرون کی مقامی تیاری کے لیے مختلف اقتامات کیے ہیں پاکستان میں تیار کیے گئے براک اور شہپر نامی ڈرونز سرولنس کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں اور ان میں میزائل بھی نسب کیے جا سکتے ہیں جو پندرہ ہزار فٹ کی بلندی سے اپنے حدف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں دوستو ڈرونز کے بارے میں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ کے خیال میں یہ ڈرون ٹیکنالوجی کسی ملک کی دفاعی طاقت اور عالمی سیاست میں اس کی پروجیکشن کے لیے کتنی اہم ہیں کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کریں شکریہ